شریلنکا کی خلاف بینگلورو ٹیسٹ کے دوسرے دن کی پہلی پاری ایک سو نو رنوں پر سمٹ گئے شریلنکا نے میچ جیتنے کے لیے چار سو سیتالیس رن بنانے ہیں میچ کے دوران ویراد کولی بھارت کے تیز گیندباز جسپید بومرہ کی ایکشن کی نکل کرتے نظر آئے کولی ٹیم کی باقی کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور خوب مستی کر رہے تھے جب ویراد کے ساتھ کھڑے کھلاڑیوں نے انہیں ایکشن کی نکل اتارتے دیکھا تو وہ اپنی ہسی نہیں روک پائے میچ کے دوران کمنٹیٹرز بھی خود کو نہیں روک پائے اور کولی کی مستی کو لے کر کس سے سنانے لگے عرفان پتھان نے کہا کہ کولی سے پہلے ہر بجن کے ایکشن کی نکل اتار چکے ہیں بتا دیں کہ ویراد کے لیے میچ کچھ خاص نہیں رہا انہوں نے پہلی باری میں تیز اور دوسری باری میں تیرہ رن بنانا شریلنکا سیریز سے پہلے ویسٹری ڈیس کے دوسرے بڑھنے مقابلے میں کولی اللہ ارجن کی فلم پشپا کا شریوالی ہک سٹپ کرتے نظر آئے ویراد کولی اوڈن سوٹھ کا مشکل کیاچ پکڑنے کے بعد شریوالی گانے کا ہک سٹپ اپنے انداز میں کوپی کرتے نظر آئے سوشل میڈیا پر ویراد کے ڈانس کا ویڈیا کوپ بائرل ہوا تھا ویشلنکا غلاب پہلے ٹیس کی دوران کولی پشپا فلم کے ہی فائر ہے میں فائر جھکے گا نہیں کوپی کرتے نظر دکھائی دیئے ویشلنکا غلاب دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دکھل ختم ہونے کے بعد اچانک سے کچھ فیان سیکیورٹی توڑ کر میدان کے اندر گز گئے اور پورکپتان ویراد کولی کے ساتھ سرپ بھی لینے لگے کولی نے فیانس کے ساتھ فوٹو ضرور کلک کرائی لیکن اس کے بعد اس کے لئے مرتینات ملوسکر میں فیانس کو پکڑ کر لیے اس سے پہلے بھی کئی بار میدان پر اس طریقے کی گھٹنائیں دیکھنے کو بلی ہے جو بیسی سی آئی کے سیکیورٹی نیموں پر کئی سارے سواد کھڑے کرتی ہیں وہیں ویراد اس ٹیسٹ ماچ میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے پہلی پاری میں وہ 48 گندوں کا سامنا کر تیس رن اور دوسری پاری میں 16 گندوں کا سامنا کر تیرہ رن ہی بنا پائے اس پاری کے سماعت ہوتے ہی ویراد کا ٹیسٹ مہوسط پاک سہل باہت پچاس کے نیچے ہوا ہے اب 101 ٹیسٹ ماچر میں ان کا ایبریج کچھ چاہز دشنگلہب نوچھے ہو گیا ان کے نام ٹیسٹ میں آٹھ ہزار تینتالیس رن ہے زوران ان کے سبتائش شتک اور اٹھائش شتک بنے اے این بی ٹائم سکریپ موسیقی